پیر کرتے ہیں ایک جگہ ہم ڈی اچے سٹی کو رکھتے ہیں دوسری جگہ ہم تیسے ٹاؤن کو رکھتے ہیں تو اگر میں لوکیشن کے حوالے سے بات کروں اسلام علیکم ڈی ایڈرز ریال اسٹریٹ ان بلڈرز کے پلیٹ فارم پر میں ہوں سامہ حبیب انساری ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور ہم ڈیل کرتے ہیں بیریہ ٹاؤن کراچی تیسے ٹاؤن اسکیم پورٹی فائم ڈی اچے سٹی کراچی اور اسکیم 33 اسکیم پورٹی فائم کی تمام لیگل سوسائٹی اسکیم کو الحمدللہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں آج میں بات کرنے والا ہوں جس ٹاپک پر وہ ہے ڈی اچے سٹی کراچی اور ڈی اچے سٹی کراچی کا ہم موازنہ جو کریں گے ہم کمپیریجن جو کریں گے وہ تیسے ٹاؤن اسکیم پورٹی فائم سے کریں گے کہ ایک سو پچیز گز کے حوالے سے یا ون ٹونٹی سکار یارڈز کے حوالے سے ہمیں کہاں پر اس وقت انویشمنٹ کرنی چاہیے اگر ہم ڈی اچے سٹی وہ تیسے ٹاؤن کو کمپیر کرتے ہیں اور کمپیریجن ہم اگر ریٹ کے حوالے سے کرتے ہیں کمپیریجن ہمارا ہوگا لوکیشن کے حوالے سے کمپیریجن ہمارا ہوگا development کے حوالے سے کمپیریجن ہمارا ہوگا انڈر سٹی کے distance کے کراچی سٹی سے کس کا distance زیادہ صحیح ہے اور ڈیولپمنٹ جو ہے کہاں پر تیزی سے ہو رہی ہے یا ان فیوچر ہمیں تیزی سے کہاں پر ڈیولپمنٹ نظر آئے گی اور انویسٹرز کہاں پر زیادہ رفت کر رہے ہیں اور اسپیشلی اسپیشلی جو اوورسیز انویسٹر ہے ہمارے اوورسیز جو بھائی ہیں وہ کہاں پر انویسٹرمنٹ کرنے کا ان فیوچر سوچ رہے ہیں ایک سو پتیس گرس کے حوالے سے ڈی ایٹی سٹی میں یا اوورسیٹرمنٹ اسکی 45 فیز ون میں ان ساری باتوں کو ان سارے پوائنٹس کو میں اپنی ویڈیو میں آج کور کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو آگے پڑھاتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹس آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید ملتی رہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو بہت سی اچھی اپڈیٹس ملنے والی ہیں اور جو سائٹ پر جا کر جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس کی دیکھیں بات الگ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہر لوکیشن کی سائٹ پر ہر لوکیشن کی سیپریٹلی سائٹ پر ہماری آنے والے دنوں میں ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی تو دیکھیں اگر میں سب سے پہلے بات کروں تیسرہ ٹاؤن اسکی 45 کی فیز ون کی تو دیکھیں وہ تو سٹی کے اندر ہی ہے بی ایٹس سٹی کی میں بات کرتا ہوں بات میں پہلے میں تیسرہ ٹاؤن اسکی 45 کی بات کروں فیز ون کی وہ تو یوں سمجھے دیں ہم کراٹی سٹی کے بلکل ساتھ ہی ہیں اس کی سراؤنڈنگ میں ہم دیکھیں دیکھیں تو کراٹی سٹی کے بلکل ساتھ ہے اور اگر میں وہاں پر انویشمنٹ کے حوالے سے میں بات کروں تیسرہ ٹاؤن فیز ون کے اندر تو فیز ون میں آپ کو ایک سو بیس گز پلالٹ آج کی تاریخ میں جہاں پر کنسٹرکشن کی پرمیشن مل چکی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا جہاں پر کنسٹرکشن ابھی تک اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی ہے میں ان سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں جہاں پر کنسٹرکشن اسٹارٹ ہو چکی ہے جیسے سیکٹر ایٹی ایٹ ہو گیا اور جیسے سیکٹر سیونٹی نائن ہو گیا سیکٹر ایٹی ہو گیا سیکٹر سیونٹی سکس ہو گیا ان چار سیکٹرز کے اندر الحمدللہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے تو اگر میں یہاں پر ریٹس کی میں بات کروں تو ریٹ آپ کو یہاں پر کوئی کم سے کم اس وقت مل جاتا ہے ایک سو بیز گز کا آپ یوں سمجھ لیں کوئی چودہ پندرہ لاکھ سولہ لاکھ سے یہاں پر سٹارٹ ہے اور تقریباً جو جا رہا ہے یہاں پر ریٹ ساٹھ لاکھ تک پیسٹھ لاکھ تک ستر لاکھ تک یہاں پر ریٹ جا رہا ہے اگر مین شارع تیسر کی بھی اگر میں پلوٹس کو اس کے اندر انوالف کروں تو دیکھیں شیئر کی تو یہ بالکل ساتھ ہے اور جہاں تک اس کی بات ہے ڈیولیپمنٹ کی تو ڈیولیپمنٹ دیکھیں وقت کے ساتھ رہتے ہیں یہاں پر ہو رہی ہے اور بجلی پانی گیس کی اسپیشلی یہاں پر سہولیات ابھی موجود نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں کیونکہ کنڈے کی بجلی جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ پچھلے دن سکٹر ایٹی ایٹ کے اندر کنڈے کی بجلی آئی ہے تو آنے والے وقت میں آپ کو یہاں پر پرمنٹ بجلی بھی نظر آئے گی پرمنٹ پاور سپلائی کے الیکٹری کے طرف سے آپ کو نظر آجے گی اور جہاں تک گیس کی بات ہے تو گیس آبادی کے حساب سے آتی ہے پانی کے لائنے بھی انشاءاللہ یہاں پر آ جائیں گے تو ریٹ کا میں نے آپ کو بتا دیئے کہ اس ریٹ میں یہاں پر آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے اور یہ بالکل شہر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم سکٹر سیونٹی نائن کی بھی بات کریں تو ہمیں یہاں کم سے کم 120 گس کا پلوٹ اس ٹیم 22 لاکھا مل جاتا ہے اور 22 لاکھا پلوٹ لے کر آپ یہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر میں بات کروں ڈی ایٹی سٹی دیکھیں ڈی ایٹی سٹی کا اگر ہم شہر سے کمپیر کرتے ہیں ڈسٹینس کے حوالے سے تو کراچی سٹی سے جو اس کا ڈسٹینس ہے ڈی ایٹی سٹی کا آپ یوں سمجھ لیں تقریباً تقریباً کوئی 35 سے 40 کلومیٹر کے بیٹوین اس کا ڈسٹینس ہوگا ڈی ایٹی سٹی کا اور مزید ہمیں اور آگے جانا پڑے گا 125 گس کیلئے کیونکہ سیکٹر 14 کے اندر ہمیں نظر آتا ہے 125 گس اور سیکٹر 14 کے اندر نظر آتا ہے سیکٹر 13 کے اندر ہمیں نظر آتا ہے 125 گس تو اگر 125 گس کی ڈسٹینس کی میں بات کروں ڈی ایٹی سٹی کی مین گیٹ سے تو ہمیں مزید تقریباً نیوز سمجھ لے کوئی 10 سے 12 کلومیٹر ہمیں آگے جانا پڑتا ہے اچھا یہاں اگر میں ریٹ کی میں بات کروں اور ریٹ پر آنے سے پہلے اگر میں ڈیولیپمنٹ کی بات کروں تو ڈیولیپمنٹ یہاں پہ ہمیں بہت تیزی سے نظر آتی ہے اور پرائیوٹ بلڈرز ویلاز یہاں پر بڑی تیزی سے بنا رہے ہیں تو اس سے آنے والے ٹائم میں یعنی جو کمنگ ہمیں ایئر نظر آتے ہیں یہ کمنگ منٹس میں ہمیں یہاں پر ہو سکتا ہے بہت جلد آبادی ہمیں یہاں پر نظر آ جائے یا مزید اور بلڈرز ہمیں نظر آ جائے کیونکہ اس سے کنسٹرکشن کو بڑا فروہ ملتا ہے جب کسی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی کے اندر پرائیوٹ بلڈر کنسٹرکشن سٹارٹ کرتا ہے تو اس سے جو وہاں کا جو اینڈ یوزر ہے وہ بھی پھر اس کے دماغ میں آتے ہیں کیوں نہ جب دوسرے لوگ کنسٹرکشن سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی چاہیے تو اس سے جو ریٹ ہوتا ہے اس پلوٹ کا یا اس سیکٹر کا وہ آٹومیٹکلی انکریز ہوتا ہے کیونکہ سیدھی بات ہے کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے سے انویسٹرز آتے ہیں انویسٹرز آنے سے وہاں پر جو جنون کلائنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے وہاں پر رہائش اختیار کرنی ہوتی ہے وہ بھی سوسائٹی کا پھر رخ کرتے ہیں تو ان سب کے دیکھا دیکھی دوسرے انڈ یوزر وغیرہ بھی یہاں پر آتے ہیں کنسٹرکشن کے لئے تو اگر میں اس کے ریٹ کے بات کروں ایک سو پچیس گز تو یہاں آپ کو کم سے کم جو ریٹ ملتا ہے آن گراؤن جگہ کا وہ تقریباً یہاں پر سٹارٹ ہے آپ یوں سمجھ لیں کوئی سنتیس اڑ تیس لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ تک کا یہاں پر ریٹ جا رہا ہے آن گراؤن اور اگر میں ڈی ایچ ای ویلی کی بھی اگر میں بات کر لو ڈی ایچ ای ویلی یہاں پر آپ کو تقریباً کوئی مل جاتا ہے تیس لاکھ سے لے کے پینتیس لاکھ کے انویٹوین یہاں پر آپ کو اگر ہم دونوں کو کمپیر کرتے ہیں ایک جگہ ہم ڈی ایچ ای سٹی کو رکھتے ہیں دوسری جگہ ہم تیسر ٹاؤن کو رکھتے ہیں تو اگر ہم لوکیشن کے حوالے سے بات کروں ڈسٹنس کے حوالے سے بات کروں تو تیسر ٹاؤن کو میرے خیال سے ہم شہر آگے رکھیں کیونکہ تیسر ٹاؤن بلکل شہر کے ساتھ ہے شہر کے نزدیک ہے سراؤنڈنگ جو ہے اس کی پوری تقریباً آباد ہو چکی ہے گلچن مہمار وغیرہ گارڈن سٹی وغیرہ یہ سب میں آبادی ہے اور اگر میں ڈی جی سٹی کی بات کروں تو شہر سے کافی دور ہے سراؤنڈنگ میں ابھی تک ہمیں ایسی کوئی خاص آبادی ہمیں نظر نہیں آتی ایون اگر میں بحریہ کو بھی بحریہ کو بھی ہو چکی ہے اور جتنا بڑا بحریہ اس پر ہو چکا ہے اس حساب سے ابھی تک وہاں پہ آبادی نہیں ہوئی ہے تو ڈسٹینس کافی دور ہے ڈی ایچی سٹی کا اور ابھی تک وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی اتنی کوئی خاص نہیں ہوئی ہے ہاں تیزی سے ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ تیزی سے نہیں ہو رہی تیزی سے ہو رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی جو سراؤنڈنگ ہیں وہاں پہ ہمیں آبادی فیلحال نظر نہیں آتی لیکن ایک بات ہے ڈی ایچی سٹی کی کہ ڈی ایچی کی جو ڈاکومنٹ سے وہ ہمیں بہت مضبوط نظر آتے ہیں اور گورنمنٹ کی ڈاکومنٹ سے ایک طرح سے اور اگر ہم ڈاکومنٹ کی بات کریں تیسر کی تو تیسر کے ڈاکومنٹ بھی ہمیں بڑے مضبوط نظر آتے ہیں لیکن تیسر ڈی ایچی سٹی کی ڈی ایچی سٹی کی ڈی ایچی سٹی کے اندر ڈی ایچی سٹی کافی تیزی سے ہمیں نظر آتی اسپیشلی سیکٹر 14 کے اندر تو دیکھیں انویسمنٹ کے لحاظ سے دونوں ہی بہتر ہیں دونوں ہی اچھے ہیں اور اگر ڈی ایچی سٹی کی میں بات کروں تو ڈی ایچی سٹی کو عباد ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن اگر تیسر میں کل بجلی پانی گیس کی سہولیات آ جاتی ہے یا اگر گیس کی بھی نہیں آتی صرف بجلی ہی آفیشلی یہاں پر اناؤنس ہو جاتی ہے تو میرے ہی اپنی ذاتی رہا ہے کہ جن ریٹس میں آج میں آپ کو پلوٹ کوٹ کرتا ہوں میرے خیال میں اس سے ڈبل یہاں پر پلوٹ ہو جانے ہیں کیونکہ تیسر کا جو سب سے بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ملتا ہے اس کا ڈیجٹینس بہت نزدیک ہے شہر سے یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے تیسر کو لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈی ایچی سٹی نے ڈیولیپمنٹ بہت شاندار کری لیکن آنے والے وقتوں میں جو ملیر ایکسپریس پر بن رہا ہے جو کہ ڈی ایچی ڈی ایچی سٹی ہاتھ نہیں آتا ڈی ایچی سٹی بہت روفیٹ جانے والا ہے اور اس سے ڈیسٹینس قریب ہونے کی وجہ سے انویسٹر کی عام دور وہاں پہ بہت ہو جائے یہ لوگ وہاں پہ رہنے کا اس وقت سوچیں گے بھی تو یہ کہ ان فیوچر پلاننگ ہے بڑی پلاننگ ہے اور ابھی اگر ہم بات کریں آج کی تاریخ میں انویسمنٹ کی لیاز سے اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے انکلیوڈنگ ڈی ایچی ویلی ڈی ایچی ویلی بھی کوئی دو نمبر چیز نہیں ہے وہاں پر بھی انویسمنٹ ہو رہی ہے اور لوگوں کی اچھی بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے وہاں پر انویسٹرز کی اگر آپ کا بجٹ اتنا ہے تو آپ ڈی ایچی ویلی کا ایک سو پچیس بھی آپ بائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے خیال میں آپ کو آنے والے وقتوں میں تیزی سے رہتا ہو اگر آپ نے بہت جلدی کہیں شفٹ ہونا ہے یا بہت جلدی کہیں آپ رہنے کا سوچ رہے ہیں تو میرے خیال میں تیسر ٹاؤن سے اچھا آپشن آپ کو کہیں نہیں ملے گا تو اگر میں بات کروں ٹرانسفر پروسس کی دونوں کی تو ٹرانسفر پروسس ہم پہلے تیسر کا ڈسکس کر لیتے ہیں تیسر میں آپ کو چھوٹے پلوٹس کے اندر تقریباً چالی سے پینٹالیس ہزار روپے فیس پڑھنی ہے اور بات ثانی پلوٹ آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گا یہ اس کا صرف ایکسپنس ہے ٹرانسفر کا اگر اسی پر ہم ڈی ایڈی سٹی ٹی پر آتے ہیں تو ٹرانسفر کا جو ہمیں ایکسپنس نظر آتا ہے ڈی ایڈی سٹی ٹی کے اندر سب سے پہلے آپ نے ممبرشپ کروانی ہے ساٹھ ہزار پھر آپ نے اس کی جو ٹیکس پی کرنا ہے وہ ہے تقریباً سکس تھاؤزن پر سکوئر یارڈز اور سکھ تھاؤزن پر سکوئر یارڈز جو تقریباً بن جاتا ہے آپ کا اگر ہم ون ٹونٹی فائل سے اس کو کمپیر کریں یہ تقریباً جو آپ کا بن جائے گا سات لاکھ پچاس ہزار سات لاکھ پچاس ہزار اس کی ایفی آر ویلیو ہے ڈی سی کے ڈی ایچی سیٹی ایک سو پچیس گرز کی اس کی اوہ سیون پرسن ٹو پرسن فائل اور نون فائل کے حوالے سے آپ نے پی کرنا گورنمنٹ کو اور جو اس کی ٹرانسپر فیس ہے اس کی ٹرانسپر فیس تقریباً جو بنتی ہے وہ آپ کو ہے صرف نائن تھاؤزن تھری ہنڈر سیونٹی وائف تو اگر میں اس کی پوری پروسس کی میں بات کروں ٹرانسپر پروسس کا ڈی ایچی سیٹی کا تو یہ آپ کو تقریباً کوئی بن جاتا ہے اگر آپ فائلر ہیں تو تقریباً کوئی اسی نووے ہزار کے اسپاس بن جائے گا اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو تقریباً لاکھ تک یہ آپ کو ایکسپنس بنے گا ٹرانسپر کا اور تیسر کے اندر جو ٹرانسپر ہے وہ میں نے آپ کو بدا دیا صرف آپ نے چالیس سے پینتالیس ازاروں پر پیے کرنا ہے اور فائل آپ کے نام پر بات ساری ٹرانسپر ہو جائے گی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو بخوبی اور بہتر طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا ڈی ایچی سی ٹی کے اندر ایک سو پچیس اور تیسر ٹاؤن کے اندر ایک سو پچیس مزید کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں یا میرے نمبر پر پرائیوٹ کال کر کے واتسپ کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے آفس تشریف لاسکتے ہیں مزید کوئی سوالات یا مزید کوئی فیڈ بیک آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ضرور دیئے گا تو اپنی ویڈیو کو میں یہی آئند کرتا ہوں نیکس ویڈیو میں مزید کچھ نئی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک گابنم باتی خیال لکھے گا آلافیس